موسیقی 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 سے کسٹوں پہ لے رہا ہے تو کوئی سے کسٹوں پہ لے رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ سمجھا دی لوگ مرسیکل کی مٹھائی کھاتے تھے آکے کوئی لہور میں لینڈ ڈبل لینڈ نہیں تھی میں اسی طرح باقی شہروں کے مطلق بھی کہہ سکتا ہوں ہمیں جو ہے برینڈڈ آئیٹمز نہیں ملتے تھے ہم کہیں شروع ہوئے کپڑا خرید کے کمیز کا ناپ دینے والے وہاں سے ٹی جیس کی جو ہے موڈلنگ شروع ہوئی اس کی برینڈ شروع ہوئے اور پھر دنیا کا کون سا برینڈ ہے الحمدللہ جو اس وقت پاکستان میں ہے دنیا بھر کا برینڈ چاہے پرفیومز میں ہو چاہے کپڑوں میں ہو چاہے ٹائز میں ہو چاہے جوتوں میں ہو وہ پاکستان موجود ہے یہ برینڈ اس وقت آتے ہیں جب آپ کی ایک بائنگ پار ہوتی ہے یہ برینڈ اس وقت آتے ہیں کہ جب آپ میں کوئی آپ کی ویلیو ہوتی ہے یہ ضرور صحیح ہے اور یہ میں کہوں گا کہ بہت سی بڑی ایک طبقہ ہے ہمارا جو ابھی پس رہا ہے جو نظر انداز ہو رہا ہے لیکن وہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کو وہ خود چن کے لے کے آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر ہاری یہ سمجھتا ہے کہ وڈیرہ جو ہے وہ میرے حقوق کی نمائندگی کرے گا اگر اگر کسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میرا وڈیرہ ہے وہ میری حقوق کی نمائندگی کرے گا پارلمنٹ میں یا اسیمبلی میں تو پھر وہ پسے گا کیونکہ وہ نہیں کرے گا ہمیں یہاں پہ ایسے کام کرنے ہیں کہ میڈل کلاس لو میڈل کلاس لویس کلاس جو ہے اس کے لوگ آئیں اور وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں چاہے وہ لوکل باڈیز ہو چاہے پروونچل اسیمبلیز ہو چاہے وہ نیشنل اسیمبلیز ہو اور آپ کے بچے جو بھی دیکھ رہے یہ آپ کے بچوں کا حق ہے کہ وہ بھی آئیں یہاں پہ صرف یہ پیسے والوں کا کھیلنی رہنا چاہیے اب میں سمجھتا ہوں میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ ایسا شعور دے لوگوں کو کہ لوگ اپنے میں سے بہتر اور اچھے لوگوں کا انتخاب کر سکے پیشلے کچھ دنوں سے جو میں اسیمبلی کے اندر دیکھ رہا ہوں شعور شرابہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑڑ ہے ان لوگوں کو ووٹ دیا تھا ان کو ووٹ دیا تھا کہ ہمارے حقوق کی نمائندگی کریں میں نے نیشنل اسیمبلی میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں دیکھی کہ کہ ہے کہ ریل اسٹیٹ والوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آٹوموبیل انڈسٹری کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے کسانوں کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے کارٹ کی سبسٹی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے ہمیں پانی ووٹر مینجمنٹ کے لیے انیف سی ایوارڈ کے انڈر ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ہم نے بجٹ میں اور کون کون سی صفارشات ہیں جن کو انکلوڈ کرنا ہے سوائے بجٹ کو برا کہنے کے یا بجٹ کو اچھا کہنے کے رانہ صاحب کی تقریر ہو رہی ہے میں اٹھ کے چلا گیا ہوں میری تقریر ہو رہی ہے ملک صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں ہم تینوں بیٹھے ہیں تو فراسادیہ جو وہ اٹھ کے چلی گئی یہ کر رہی ہے ہماری پارلومنٹ آپ تو ایک دوسرے کی بات نہیں سننے کے روہ دار عوام نے تین تین لاکھ کے حلقے نے آپ کو ووٹ دیا یہ کیسے ہو گیا یہ کون لوگ آگئے بیچ میں سے طاہر ملک ہے رانہ عظیم ہے میرے ساتھ فراسادیہ ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور ملک صاحب آپ اپنا بڑے شولہ بیان لوڑیہ ہیں لوڑیہ ہیں بلکہ لوڑیہ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے تو برے حالات نہیں ہے پاکستان کے جتنا ہم لوگ پیش کرتے ہیں نہیں پہلے تھوڑی سی میں آپ کی جو بات کی ہے اس پر اختلاف تو نہیں کر سکتا مگر ایک چیز میں سمجھ دوں ہم نے زیادتی کرتے ہیں ایک ہے ملک میرا وطن وہ واقعی میری مائم مجھے کوئی آج تک کوئی پاکستانی نہیں نظر آیا جس کو یہ اپنا ملک اچھا نہیں لگتا یہ جو سرزمین ہے اس کے پودے ہیں اس کے شہر ہیں سوائے ان کے جو باہر بیٹھ کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک دو نمبری ہے نا میں تھوڑا سا جس پوائنٹ پہ آپ کو اچھا رہا ہوں کہ آپ اس پہ بھی بولیں تھوڑا سا ہم ایک زیادتی یہ کرتے ہیں کہ اس ملک کا ایک نظام بھی ہے اگر کوئی ایڈمنسٹریشن ہے کوئی ریاستی ادارہ ہے یا پولٹیشن ہے اس پہ کرٹیسیزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پاکستان نہیں بلکل نہیں ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں نہیں جب ہم ہر وقت لوگوں کو دیکھیں میں پچھلے پندرہ دن سے جن دوستوں کو مل رہا ہوں مجھے کوئی رہا ہے ترکی امیگریٹ کیسے کرنا ملیشیا جانے کے کتنے پیسے لگیں گے ٹریولیجن کو فون کر کے پوچھیں نپال کا ویزا دن لگتا ہے یار یہ کوئی بات ہے ہم نے ایک منٹ کمایا کہاں پہ ہے دیکھیں یار کل تک ہم اپنا ٹوٹی وی موٹسائیکلوں پہ تھے آج ہم اگر اچھی گاڑیوں پہ ہیں تو اسی ملک میں کمارے ہیں نا باہر جا کے تو ہم کتے بھی نہیں نلہ سکتے میرے حال پولٹیکلی بہت بڑی کام یہ بھی ہے ہماری ایکنومیکلی بہت بڑی کام یہ بھی ہے ملٹریلی بڑی بہت بڑی کام یہ مگر میں سمجھتا ہوں جہاں پہ میں مار پڑی ہے وہ سکلوجیکل ہے اور اس کی ذمہ دا لیڈرشپ ہے میں اگر let me talk about عمران حان عمران حان نے جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے نا کہ بائیس برس آپ نے مجھے ایک سلوشن دیا یہ چور ہے میں حل کروں گا غربت ہے میں حل کروں گا تو وہ ایک آپ نے نا انہوں نے یہ تو نہیں پریزنڈ ڈپریشن کی بان اف در ریجن اس عمران حان صحب کیونکہ عمران حان نے بغیر ہومور کے بغیر ٹیم کے بغیر مشکل ہے میں نہیں مانا آچہ میں آتا ہوں میرا تو ایک موقف یہی ہے میرا موقف یہی ہے کہ اس ڈپریشن کے بیچے عمران حان کا روڈ بہت رائیٹ رانہ صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں بڑے مزے کی بات میں آپ کو کروڑوں روپیہ دلواتا ہوں آپ جائیں ذرا اسلامباد میں کسی سے پروجیکٹ تو پروف کرا کے دکھائے نا جو آج سے آٹھ بینے پہلے ہوتا تھا اس کون ہے جو اسلامباد کے اندر بیٹھا ہے اور آپ سے پیسے پکھڑ کے کام کرا دے کی حامی بھر رہا ہے کم از کم یہ کرپشن تو رکی ہے نا جو ڈپریشن لوگوں کو ہو رہی ہے نا وہ ان کاموں کی ہو رہی ہے جو وہ دون امری سے کروا سکتے تھے اور وہ نہیں ہو رہے ہیں یہ بات بالکل دلست ہے ایک چیز ضرور ہوئی ہے یہ بات جو آپ عثمان بزدار ہے جہاں پہ حمل ہو گئے کیسے ایک دم سے کنم ہو جائے گا عثمان بزدار کے دفتر میں تو اس کے سامنے آج کل بھی ہو رہی ہے تو وہ لے بھی ہمارا ایک صحافی ساتھی رہے وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں صحافی ابھی کچھ اٹھے بھی ہیں رانہ مشہور کے چکر میں ابھی اور بھی اٹھیں گے اس کے بعد آپ کے خیال ہے اب ختم ہو جائے گا یہ نہیں ختم ہو گا یہ پکڑنا چاہیے سب کا احتساب ہونا چاہیے اس میں دوسری رائے نہیں ہے لیکن جو بات آپ نے پہلے کہی ہے کہ ہمیں نفر آپ کو بالکل نفر آپ کو نہیں اس ملک کے ہر شخص کو نفرت ہے نفرت ہونی بھی چاہیے اس چیز سے جو آج کل ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر ہماری بات نہیں ہو رہی ہماری کے مطلب عام عوام کی بات نہیں ہو مجھے ملک صاحب اسمبلی میں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یار اب پانی کا زخیرہ بنائیں کیسے اگر نہیں ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں پانی کا زہیرہ ابھی تک مجھے بتائیں سمبلی کے اندر بجٹ پہ جو بیعث تھی اس پہ بجٹ پہ بیعث کہاں پہ ہوئی ہے وہاں پر گالی گلوچ ہوئی ہے وہاں پر آصف علی زرداری کو لانے کی بات ہوئی ہے وہاں پر میں اس وقت آج کسی فرد کی بات نہیں کروں صرف اگر آپ کریسائز کرنا ہے تو وزیراعظم کو کریں یا اپنا اپنا پروینشل گرمہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیسیشن لینے ابھی جو انہوں نے بات کی ان کو میں نے اس کی کرنے دی کہ وزیراعظم کو بڑے فیصلے کرنے ہیں اور یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے کہ طاہر ملک صاحب نے یہ observation دی ہے اور یہ ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد ان سے agree کرتی ہے فرق ایک اور ہے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کیا آج میں اور آپ ہم اچھائیاں نہیں گئن سکتے پاکستان میں کمال ہے آپ نے کپڑا پہناوے اتنا خوبصورت کپڑا جس کی میں نے تعریف کی ہے کیا یہ کوئی اٹلی سے آیا ہے یہ کمیز لور کی ہے کتنی کو بری لگ رہی ہے میں رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اتنا سمارٹ آدمی ہے یہ پاکستان ہی نہیں ہے پاکستان میں اچھی چیزیں نہیں ہیں ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے بلکل پاکستان میں ہے وہ باشر صاحب لیکن پاکستان میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کا ذکر کس طرح کریں گے یہ میڈیا نے کرنا نا یہاں تو میڈیا نے اپنا کردار دا کرنا ہے میڈیا بھی دکھاتا ہے میڈیا میں سارا اچھے تو نہیں ہے میڈیا میں سارا دن کیا دکھاتی ہے صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز کٹ نہیں ہوگی اساملی میں گالیاں نکلنی شروع ہو فوری طور پر کٹ ہو جائے گا آپ اگر یہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہوگے کہے گا یہ میڈ ان پاکستان ہے جی یہ بری اچھی چیز ہے یہ فلان جگہ سے بنی ہے نئی میڈیا دکھائے گا لیکن آپ کو پتا ہے میں نے دیکھتا ہوں آج کل میں سوشل میڈیا کو بڑا فالو کر رہا ہوں ملک صاحب اور میں بڑا ریگلر اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تو فرہ سادیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مین بلوگرز ہیں نا جو ملین پلاس ہیں وہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹریول آگز کر رہے ہیں جو پاکستان کے ککنگ شوز کر رہے ہیں بچے جو پاکستان کے لیے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ اصل ایمبیسٹرز ہیں پاکستان کے جو سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں اور ٹویٹر پہ آپ دیکھیں لڑے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے نہ آپ ان کو جانتی ہیں نہ کچھ ہے لیکن وہ سٹینڈ لیتے ہیں انڈینز کے آگے سٹینڈ لیتے ہیں باقیوں کے آگے سٹینڈ لیتے ہیں پاکستان کے لیے تو یار اتنے کروڑوں ہمارے اچھے ایمبیسٹرز ہیں ہم ان کو اگنور کریں نہیں بلکل اگنور نہیں کریں لیکن میرا خیال ہے باتوں کا دو ڈیویزن ایک ہے عوامی جذبات حکومتی جو فیصلے ہیں اب آپ دیکھئے مباشر لکمان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اصولاً ہونا ایسے ہی چاہیے لیکن اب کیا کریں اگر ہم سنیں کہ سونا مہنگا ہو گیا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے کتنے پروگرام ہیں جو یہ بتائیں گے کہ چار پہ ڈالر سستا ہوئے آج اور کس طرح سے ہوئے سراہے کا کوئی نہیں اس پہ نہیں ہم کہیں گے لیکن ہم بیسے کہہ دیں گے لیکن ابھی تک آپ کو اچھا اب آپ دیکھئے نا کہ ہم نے کتنے کرزے ابھی تک لیا ہے وزیراعظم پر کہہ دے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کل کے دن کل کے دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو انٹر بینک ڈالر ریٹ زیادہ آتا اوپن مارکٹ میں ڈالر سستا تھا یعنی آپ کی چند کالی بھیڑے ہیں یار جو یہ کام کر رہی ہیں بلکل کر رہی ہیں لیکن جو عدم مستح کام مارکٹ میں اس وقت پیدا ہوا وہ ہے مبشر لکمان صاحب آپ بھی جانتے ہیں جب سونا مہنگا ہوگا جب لوگوں کو یہ لگے گا کہ آسان ترین منافع کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈالر خرید لیا جائے تو کاروبار نہیں ہوگا جب آپ کاروبار کرنے والے لوگوں کے اوپر زیادہ سکتی کریں گا جب وزیراعظم خود کہہ دیں گے ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو میں اور آپ بیٹھ کر جتنی مرضی گوڈ نیوز پھیلاتے رہیں عبام کے اندر ایک انتشار پھیلے گا میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کیوں مہنگا ہونا نہیں امنیسٹی سکیم سے بچنے کے لیے سونے میں انویسمنٹ کری جا رہے ہیں سارے انویسمنٹ ٹھیک ہے نا آپ میرا مطلب ہے کہ ان دو فیصد لوگوں کی بات کر رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا یا اسے کھایا یا اسے بینیفٹ کیا وہ اس کو اچھا نہیں کہتے اور جن لوگوں کو لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے جو اپنا ایک وقت روٹی کھا رہے ہیں جو چلو بھر پانی پی کے بھی الحمدللہ کہتے ہیں وہ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میڈیا کا ایک ذمہ داری یہ بھی تو ہے نا کہ فیکٹس کو سٹیٹ کرنا ہے ایک یہ ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ یقینی طور پر آپ اپنے دل کی پکار ہے وہی جو بات ابھی پہلے کہی ہے تاہر ملک صاحب نے کہ آپ اپنے دل کی پکار سے اپنے وطن کو برا نہیں کہتے آپ اپنی اس دھرتی کو برا نہیں کہتے مگر اگر جہاں کہیں کچھ غلطیاں نظر آئیں اور اس کے اوپر بات کی جائے جو کی ذمہ داری ہے کسی بھی ایک صحافی کی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں زون میں لینا چاہیے کہ وہ غداری ہے یا پھر وہ یہ کہ وہ ملک دشمنی ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بات کرنے والے لوگ بھی تو موجود رہیں گے اور جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں اس حکم کو بھی تو نہیں بھولا ہے کہ عمر بالمعروف ونہی یعنی المنکر جو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکنے کی بات بھی کرو اگر اچھے لوگ اچھی بات بھی کر رہے ہیں ہم اپنے وطن سے لیکن اگر ہم اپنا concern شو کرتے ہیں اگر کوئی تو اس کو بھی ہمیں accept کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے مباشر لکمان صاحب کہ انفرورتی ہم اپنے بیٹ میں اس وقت بہت سخت lines draw کر رہے ہیں مجھے بتائے برا کیا کیا ہو رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنا میک کی فاؤنڈیشن مہنگی ہو گئی ہے میں معاشر تھی یہ بھی آپ میں اس وقت معاشر تھی لیول کی بات کر رہی ہوں ابھی تو یہ شکر ہے آپ میری بات کا برا نہ منائے تو میں آپ کو ایک بات کہوں یہ کتنا شکر ہے کہ مرد اللہ نے اچھی شکل کے منائی ہمیں پارلر میں نہیں جانا پڑتا وہ نہ ڈبل خرچہ ہوتا تو گھر کا گھرچہ کیسے چلتا کاش مباشر لکمان صاحب آپ کی بات میں صداقت ہوتی تو خواتین کی 52 فیصد آبادی پروڈکٹیو نہیں ہے پاکستان میں یہ جتنے corruption یہ جتنے بد انوانی ہیں یہ جتنے لوٹ مار ہے یہ خوبصورت مردوں کی دین ہے اس میں خواتین کا کانٹیوشن ہوتا نہیں ہے یہ جو رونے ہم رو رہے ہیں یہ خوبصورت مردوں کے کارنامے ہیں خواتین کے دین ہے لیکن بری گود تاہر صاحب اپنا اچھی باتیں بھی تو ہوں گی ہمارے ملک میں دیکھیں لیٹل فرینک میں مجھے یاد ہے 25 سال اپنی جوانی میں ہم امریکہ میں ماشاءاللہ بھی کس نے شکایت تو نہیں کی چلو یہ بڑی محبت ہے آپ کی میرا ایک ڈوس ڈاکٹر ہے تو ہم نے ہمیں سوال کیا کہ یار ہم وہی انسان ہیں ہم امریکہ میں ایٹیز کی میں بات کروں لیٹ ایٹیز کی تو ہم نے نا ایک پوائنٹ پہ آئے اس نے کہا اس نے کہا میرا خیال ہے واتیز امریکہ اس نے خود ہی کا کہتا ہے ہوپ یہاں پہ ہر امریکن کو ایک امید ہے کہ یہ جو ریاست ہے میرے لیہ یہ جو میری شہر کی گورنمنٹ ہے یہ میرے لیہ یہ جو میرا وزیر ہے میرے لیہ میرا امبیسٹر میرے لیہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اگر آپ نے بات کیا پھر میں آپ کہیں گے میں ریاست کو سمجھتا ہوں ماں اور اس کی نمائندگی آپ کی لیڈرشپ ہے آپ کہیں گے مرانہانہ لڈن آیا ہے میں آپ کو چھوٹا سیک آرگومنٹ دیتا ہوں اگر آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے مدینے کی ریاست نے میں نے جو چیز سیکھی ہے جس میں اہد نہیں وہ ہم میں سے نہیں بھئی اگر تم نے کہا ہے کہ گورنر اس یونیورسٹری بنے گی اگر تم کہتے ہو کہ پی ایم تھوڑا سا فرق ہے یونیورسٹری بنے گی تھوڑا سا فرق ہے تو پھر کریکٹر لائے نا یہ تھوڑا سا فرق ہے ٹرس کیوں نہیں ہو رہا مجھے ایک اور کوئی last ایک میں کمنٹ کر دوں میرا وزیراعظم کہہ رہا کہ پاکستان میں لوگ ٹیکسٹری دیتے یار یہاں تو اب نہ کوئی جا کے کسی سے کورس لو 70% پاکستانی انٹریکٹس دے رہا ہے انٹریکٹ دیتے last comment last comment دنیا میں 16 لاکھ بندہ فائلر ہے آپ ایسے تو نہ نہ کریں آپ پاکستانی جو پانچ ازار کمارا اس کو موبائل سے فنتا لے رہے رہا ہے تو ٹیکس کو نہیں دیتا مالک صاحب اس طرح ہو نہیں آئے گی اس طرح ہو نہیں آئے گی ایک میری عرص تو سن لیں میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی بجلی کے بل میں پیسے لیتا ہے تو لے سکتا ہے وہ جنہیں ٹیکس دینا نہیں آج دیکھر دیتا نہیں تو ہنی کے میں تو ہم تو دے رہے ہیں یہ ٹرٹ آب ڈال لے یہی تو میرا میں آپ سے موارش کر رہا ہوں دیکھیں ملک صاحب کی اپنی بات بل کو بجائے لیکن جو بات ٹیکس کی بات ہے تو میرے پاس میں نے میں نے ابھی کل یہ چھپا بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو انڈسٹریل ہیں لوگ بھرے بھرے دگرے جو ہیں وہ جنہیں ٹیکس دینا چاہیے بجلی کے بل میں وہ دے رہے ہیں گیس کے بل میں وہ دے رہے ہیں لیکن جو اصل ٹیکس ہے اس پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہر دوسرے فیکٹری اونرز نے جو اپنی فیکٹری چلا رہا ہے اس پہ جو ایف بی آر پہ لکھایا ہے وہ لکھایا ہے کہ جناب میں رانہ عظیم کی مباشر لکبان صاحب کی جناتاہین ملک صاحب کی جو پروٹیکشن ہے وہ تیار کر رہا ہوں اپنا مال وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تیار کر رہا ہوں کاغذات کے اندر اس نے لکھا کہ میں مزدوری کر رہا ہوں فلاہ بندے کا مال تیار کر رہا ہوں سرویس پندرہ پرسنٹ کا ٹیکس لگے نا صاحب اب جب یہ ہو اچھا اس میں ایف بی آر بھی حامل ہے ہمارے سرکاری ملازمی جیسے میرا ایکشلی کانٹریکٹ چینل سے وہ سروسس کا تو ہمیں جو ڈیریکٹ ٹیکس لگتا ہے وہ پندر پرسنٹ لگتا ہے نا ہمارے سال کا اب وہ اس طرح کر رہے ہیں اب جو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے لیکن فوائد وہ سارے لے رہے ہیں فائدے وہ سارے لے رہے ہیں اس ملک کا شہریہ بجلی یہاں سے استعمال ہو رہی ہے گیس مل رہی ہے اسے ہر چیز مل رہی ہے اور وہ تمام سہولتیں مل رہی ہیں جو ایک پاکستانی کو ملنی چاہیے جو فائدہ پاکستان سے مل سکتا ہے جو پاکستان سے وہ چیز کما سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہے وہ تمام چیزیں تو وہ لے رہے ہیں لیکن وہ فائدہ جو اس کو پاکستان کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا اس کی وری وجہ کیا ہے کہ میرے سرکاری ملازمین بھی اس میں انوالو ہے عمران خان جو مرضی کہہ لے وزیراعظم جو مرضی کوشش کہہ لے لیکن جب تک نیچے سے یہ شروع سسٹم شروع ٹھیک نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں دو دن بعد یہ ایم ایسٹی سکیم ختم ہو جائے گی کیا آپ کو بتا ہے اس میں کیا مجھے ایک بات بتا ہے کیا اس میں سرکاری ملازمین جو کھرپتی سرکاری ملازمین ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ چاہے گا مجھے نہیں دلوا دیں ہمیں یا آپ اتنا کام بے ایک بریک لینے سے اسے میں سب انسپیکٹر کا نمبر بھی لیتا ہوں ایک بریک کے بعد آتے ہیں ٹیک اپ ریک ویلکم بیک فرا سادیا یہ بھی تو سچا نا کہ ساری اپوزیشن اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ اینارو لینے کے لیے ہو رہی ہے اس میں شک نہیں ہے یہ تو احتساب کے گرد اینارو لینے کے لیے نہیں لیکن احتساب وہ مین فوکل پوائنٹ ہے اس وقت جس کے گیت وہ سارے کٹھے ہیں لیکن برشا لکمان صاحب اپوزیشن اسی لیے اپوزیشن ہے کہ عوام نے ان کے ایجنڈاز کو ان کے منیفیسٹوز کو ریجیک کر دیا بات اس وقت اپوزیشن کی کرنا جو ہے وہ اس وقت ریلیمنٹ بھی ہے کہ حکومت ریجیک کانتی ہے جو ہے وہ پاور میں دیکھیں ایک آدمی کی اپوزیشن ہو چاہے ایک ہزار کی ہو اپوزیشن کا ایک بڑا فال رول ہوتا ہے جس طرح آپ کا اور ہمارا بھی ہے ہم ہم جو ہے نا نیشنل انٹریس کو ضرور بوجھ کرتے ہیں پر at the same time ہم تفریق نہیں کرتے سٹوری کو بریک کرتے کہ کس کے مطلعے کیا سر لیڈ می آسک یو ایک بات کی تھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں دو امرجنسیز ابھی ہم ایک نامک امرجنسی سے جو کہ امیجیٹلی ڈیل کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا بہران جو ہمارے سر کے اوپر ہے وہ ہے وارٹر کرائیسیز جس کے بارے میں ورلڈ بینک نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان خدا نہ حاصلہ 20 20 تک پاکستان میں پانی کی بترین کہت سالی کے خطرات جائیں انہوں نے اس کو کیا کیا ہے آپ کے منسٹر فو وارٹر ریسورسز جائیں وہ ساری باتیں کرتے ہیں سوائے پانی کی پالیسی سب سے بڑی بات یہ ہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک منٹ جو رانہ صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ پچھلے ایک ہفتے میں ایک سپیچ مجھے دکھائیں ایک سپیچ نیشنل اسیمبلی میں یہ تو میرا مطلب ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں جنہوں نے کرنا ہے تو یہ تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے ڈیل اور نو ڈیل بات ہو رہی ہے ایلیکٹیڈ سیلیکٹیڈ پر ایلیکٹیڈ ان چیزوں کے اوپر یہ ایشو ہے آپ اپنے کانسٹیوشنل ہیڈ کو آپ اس کو نل ان وائیڈ کر کے کانسٹیوشنل کریسز کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں is that it کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے disagree نہیں کر سکتے آپ تینوں میں اسے disagree کر رہے ہیں یا میں آپ تینوں سے disagree کر رہا ہوں لیکن آپ کہہ کے نہیں ہم بات کر سکتے اس میں کونسی ہمارا مسئلہ ہے آپ درست کریں موبیشنل رکمان صاحب مجھے بتائیے سار جب مجھے پتا ہو کہ دو ہزار بیس میں میرے ملک میں بہت سارے بچے جن میں ہمارے بچے بھی شامل ہوں گے خدا نہ خاصہ پانی کی قلت سے مرنے والے ہیں ہمارے یہاں پر خوش سالی کا خطرہ ہے ہماری یہاں پر کہت کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اللہ ماف کرے ایتھوپیا اور باقی ممالک میں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صورتحال پاک کون ہماری مدد کے لئے اس وقت آئے گا کیا ہم نے اس مسئلے کے اوپر حکومتی بینچرز سے یہ آپ مجھے بتا دیجئے کسی نے کوئی کرادات پیش کی ہے کوئی پیش رفت ہوئی ہے کوئی اس کے سب جوڑ کے بیٹھے ہیں انڈیا سے کسی نے بات کی ہے میری ایک کرس تو سن لیں میں ایک ریزن بتا دیتا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ رانعظیم صاحب کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمام پولٹیشنز میں ایک ہی بات ہی نہیں کر رہا تمام پولٹیشنز نے کالا باگ ڈیم کو کانٹروورشل بنا دی ہے جبکہ وہ ریڈی ایڈیت ہے پاکستان کا بلکل بہت دیکھیں نا اب سیاست تو آ رہی ہے نا پانی پہ بلکل بہت تو میرا مطلب ہے کہ عوام کی نمائندگی کہاں پہ میں یہی تو رونا رو رہا ہوں کہ ہیفز رو رہے ہیں ہیف نوٹس رہے ہیں وہ نہیں کمپلین کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات بلکل بجائے عوام کی نمائندگی کہاں پہ ہے یہ بری چیہ آپ نے بات کیا عوام کی نمائندگی عوام نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو محندیب کر کے بھیجا اب عوام کو سوچنا ہوگا کہ اگر میرا بچہ پانی سال بعد دس سال بعد پانی سے مڑنا ہے تو پھر فیصلہ مجھے کرنا ہوگا اگر مجھے پتا ہے میں نے بھوک سے مڑنا ہے تو میرا فیصلہ مجھے کرنا ہوگا پھر مجھے اپنی قیادت خود بننا ہوگا مجھے اپنی قیادت اپنے میں سے چنکے لانا ہوگا ہم بھی تو صبح سے لے کر شام تک مجھے بتا ہے نا جیوے بٹو جیوے نواز شریف جیوے عمران خان اس کے لابہ اس کے لابہ کرتے نہیں چاہے ہم ٹی وی بھی بیٹھ جائیں چاہے کوئی ٹی وی انکر ہو چاہے وہ کوئی سحصدان ہو چاہے تالے بلم ہو چاہے کوئی بھی ہو صبح سے لے کر شام تک زیادہ اقصیت ہماری یہی کرتی ہے تو پھر ہمیں یہ سزا مزاہر علی نکوی صاحب کا انہوں نے ایک جگہ پہ بین لگایا ہے وانہ آپ نے ابھی جی اے لندن والا بھی کہہ جانا صاحب میرا خیال ہے کہ میں تو ایک اس ڈیسپریشن میں بہت بڑی خوب دیکھ رہا ہوں میری ذاتی رائے میری ذاتی رائے کہ پاکستانی عام آدمی نا پولیٹیشن سے زیادہ ڈیویلپ کر گیا اس کو زیادہ اقل آ گئی ہے آپ یہ اپنا رانہ صاحب فرما رہے ہیں مجھے بتائیں آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں آپ ہم تقریباً ایک ہی امارا ایکسپریشن سے نواز شریف یہاں پہ جیل میں بیٹھا ہے میں نے ایک بندے کو دکھی نہیں دیکھا کہ میں جاگز کو چھڑا ہوں یوں اس کے لیے نعرہ لگوں میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام پاکستانی عام ووٹر سیکلوجیکلی پولیٹیکلی پاکستانی ووٹر کو عام آدمی کو سمجھ آیا کہ پائی یہ سیاست اس لیے کہ میری ایکانومی ٹھیک ہو اب پاکستان میں ایجنڈا جو آگیا ہے ایکانومی آگیا ہے اور ایکانومی سے تھانکس ٹو یو ایس ول کہ آپ نے کہا جی کومن مین کی بات کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں خوشحبری سنان رہا ہوں دو تین سال میں یہ پولیٹیشن سروائیو نہیں کرے گا لگوں کو آپ جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ ایک زمانہ تب موٹ سکے لے کے آپ لڑو بانتے تھے تو میں سمجھتا ہوں تیس سال میں پاکستانی ووٹر زمین سے سبان سے آگے چلا گیا یہ ہے بظاہر ڈپریشن مگر اس ڈپریشن کے اندر مجھے بڑی ہوپ نظر آ دی پرفارمنس کنی پڑے گی آپ سروائیو نہیں کر سکتے لیکن مجھے ایک چیز کا ضرور دکھ ہے سوری میں آپ سے ہی سوال کروں گا حالانکہ میں سبسکرائب نہیں کرتا میں اس سائیڈ میں ہوں نہیں لیکن جو لیفٹ کی آواز بلکل دب گئی ہے نا وہ بھی نہیں دبنی چاہیے پاکستان میں وہ بڑی ضروری بات نہیں سر وہ لیفٹ کا نہیں وہ انٹرنیشنل ہوا ہے ہم اس ایج ایرہ سے ہیں جب میں جب کالیجز میں پڑھا ہوں ایشیا سرخ ہے سبس ہے ہم نے وہ بڑی لڑائی کی تو دنیا میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سو بید یونین کا فائدہ ہے سو بید یونین کو نہیں تھا یورپ اور امریکہ پہ پر پرفارمنس تھی وہاں پہ ہیلتھ تھی لوگوں کی رسپیکٹ تھی آپ سو بید یونین کے ختم ہونے کے بعد امریکہ کی کیلسنس دیکھیں یورپ میں دیکھیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا ہے تو پوری دنیا اس لپیٹ میں ہے پوری دنیا کا ایک نیا مذہب آیا وہ آیا نوٹ پیسہ اب پیسے سے آپ اچھت رول ہو رہی ہے لیفٹ بھی گم ہو گیا رائٹ بھی گم ہو گیا اب میں تو پاکستان میں نہیں دیتا اب مٹیریل آ گیا نیا مذہب آ گیا نا اب الٹی میلی آپ کو ایڈوکیشن لانی پڑے گی مچورٹی لانی پڑے گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ایز عوام پاکستانی ایز ووٹر بہت آپ میری ذہانت سے بہت آگے چلے گئے ہیں میں بڑا آپٹرمیسٹری سو بھائی آئی اگری فراہ آپ کیا ایڈ کریں گی جی میں یہی ایڈ کروں گی کہ بہت اچھی بات ہے حکومتی عوام یہی کر سکتی ہے کہ وہ ووٹ دے اپنے نمائندے منتخب کرے ان کو اسیملیز میں بھیجے ایوانوں میں بھیجے تاکہ وہ ان کے اور ملک کے مفاد میں پالیسیز بنائیں مجھے یہ بتائیے وزیراعظم نے اتنی دفعہ خطاب کیا ہے کیا کوئی روڈ میپ آپ کو سمجھ آیا ہے اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دو سو ڈالر بھی چلا جائے گا دو سو روپے کا بھی ڈالر ہو جائے گا تو عوام سہلے گی واقعی سہلے گی مجھے یہ ہے مجھے تو آئے وزیراعظم کے ایڈوائزر آپ کے ایڈوائزر آپ کے ایڈوائزر ہے وزیراعظم کے سوال آپ میرے سے کر رہی ہیں یار آپ ان کو ایس ایم ایس کریں ابھی بیگزا کو پوچھے میرا مطلب ہے کہ میرا کیا کس ہو رہی ہے میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی عوام مباشر لکمان صاحب کوئی آپ مطلب آگر آپ سپوکس پرسن نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں بتا اور کون سپوکس پرسن ہوگا you were the one who advocated him in highest words and respect in every respect and regard میں you turn you still do میں you turn نہیں لے رہا میں ایک بات میں ایک اور بات کہتا ہوں میں ایک بات ارز کر دوں سوالی قطع کلامی ہو رہی ہے میں آپ بہت سخت کرٹیکوں گورنمنٹ کا اور ان چیزوں پہ جو وہ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جیسے میں نے بھی بزدار صاحب کا آج ویسی نام لے دیا جتنا پنجاب گورنمنٹ کو یہاں بیٹھ کے میں نے ایک ریٹسائز کیا میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں کی اپنے تمام شوز میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کا ووٹر تھا میں اسے دنائے کروں نہیں میں کر رہا دنائے نہ میں کوئی you turn کر رہا ہوں بٹ میں نے کہا یہ جو ہے نا عزت کے ساتھ ڈسکورس یہ بہت ضروری ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو سیکھنا چاہیے ابھی ہے میں یہی بات کر رہی ہوں کوئی عوام نہیں چاہتی کہ اس کا ملک تباہ ہو اس لیے کہ یہ عوام کا گھر ہوتا ہے ہمیشہ ملک جو بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں آج ہمیں اگر چیف نے کہا ہے آرمی چیف نے انہوں نے بھی یہی کہا ہے نا کہ ترقی کے بغیر کوئی سلامتی نہیں ہے آپ جب تک معیشت آپ کی مضبوطنی ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مجھے نا آپ تلے آپ کو آپ مجھے بتانا ہی پڑے گا میں ذرا عدب میں رہ گیا ہوں ابھی تک آپ تینوں کا ایک تو وزن زیادہ میرے سے میں اپنا انٹیلیکشل وزن کی بات کر رہا ہوں فرا اپنا پیس آپ نے مائنڈ نہیں کرنا اور دوسرا عدب اتنا ہے کہ میں کر لیکن آپ مجھے سچ بولنا پڑے گا جس شعور والے عوام کی یہ بات کر رہے ہیں وہی عوام کھانے میں ملاوٹ کرتی ہے وہی عوام دمائیوں میں ملاوٹ کرتی ہے وہی عوام مسجد کے اندر جھوٹیاں چوری کرتی ہے یعنی جہاں پہ اللہ سے ہم معافیہ مانگنے جاتے ہیں وہی چوری کر کے بھی نکلتے ہیں روزہ رکھ کے ہم ناب طول میں غلط کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم جالی عدویات بیٹھتے ہیں ہم گوشت دیکھ لیں کس طرح کا بیٹھتے ہیں ہم گی کس طرح کا دے رہے ہیں ہم آٹے میں کتنی ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں نہیں میں ان باتوں کا ذکر اس وقت نہیں کر رہا اس لیے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگے لیکن میں چاہتا ہوں لوگوں کو موشن رکمان صاحب sorry to interrupt you sir if I may finish if I may finish please one line one line میں یہ چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے میں بڑی کمیہ ہیں بڑی کمزوری ہیں لیکن all is not lost ہم نے اس سفر میں گین بھی بہت کچھ کیا اب بولے آپ you are right میں اسے فیک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گی یہ جو آپ نے question کیا ہے 2012 میں election میں interview کے دران exactly question میں نے phrase کیا تھا وزیرعظم اب کے وزیرعظم جناب عمران خان صاحب سے اور مجھے جواب ملا تھا کہ جب حکمران صحیح ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا جازو کی شڑی تو نہیں ہے فرہ اب انہوں نے وہ شڑی لے کے تو ساروں کو نہیں مار سکتا پلیز have a heart وہ 18 کروڑ بچے تو نہیں اس کے اپنے جن کو اس نے پلا کے بڑا کیا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں it takes time it takes time everything takes time آپ کیوں میری زندگی میں دس مینے بہت بڑی عمر ہوتی ہے ملکوں کی زندگی میں کوئی نہیں ستر سال کے بعد امریکہ میں آپ کو عورت کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی ستر سال کے بعد امریکہ میں کالے آدمی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی کم از کم جو یہ بات کر رہے ہیں ہم politically maturity بھی تو ہمیں آ رہی ہے نا مارک کھانے کے بعد بھی میرے ممان میرے ساتھ ہی ہیں آتے ہیں ایک break take a break welcome back from the break reinvent کر رہی ہے ہم اپنے آپ کو پرانے بزنسز fade out ہو رہے ہیں نئے بزنسز emerge کر رہے ہیں traditional media houses جو ہیں وہ crash کر رہے ہیں لیکن نئے میڈیمز آ رہے ہیں اس میں ہم یا تو پریشان ہو جائیں اور یا ہم نئے ہنر سیکھ لیں اور اس میں آ جائیں کیا کر دیں گے دیکھیں بڑی سمپل سا راستہ ہے دو چیزوں پہ میں کام کرنے کی ضرورت ہے میں پھر criticism اسی حکومت پہ کروں گا دو areas ہیں آپ governance لائیں سن لے نا مجھے دو منٹ بھی آپ governance لیں اور human development کو فوکس کریں اگر آپ اس چکر میں دیں گے کہ tax لینے ہے tax لینے tax لینے ضرور لیں سب کچھ کریں مگر agenda سیدھا کریں agenda ہے کہ عام پاکستانی کو modern دنیا کے والے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے مذہب چھوڑ دینا پاکستان چھوڑ دینا ہم ایسے ہی رہیں گے مگر آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم نے development کے لیے human development تو ہم بھولی گئے ہیں science کی در ہے research کی در ہے کوئی دور دور کسی یہ ذکر کبھی کیا خدا کیلئے وزیر کون ہے یار اس طرح کومیڈی کر رہے وہاں پہ وہ بیٹھ گئے وزیر وہاں پہ فساد کرنے والا ہوئی دنیا کا ورلڈ بینک کو دنیا کی develop states ساری ایک نتیجے پہ پہنچیں کہ کسی ملک کی ترقی کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے human development آپ وہاں کے رہنے والے لوگوں پہ invest کریں مجھے آپ پھر کہیں گے آپ criticism کریں مجھے بتا دیں اس بجٹ میں میری عام آدمی کی development کے لیے کتنے پیسے ریاست کے لیے میں تو کہی یہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بجٹ پہ بائیس انڈویڈی نہیں کی ہے میں صرف ایک آپ کو نہ آپ نے نہ opposition نے دو آپ کو یہ بتانا چاہوں یہ ریاستی دارے مجھے کس طرح پڑھتے ہیں اٹھانہ سو ارب روپیہ صرف جو ہے نا میں بھی آپ کو پول کھول دیتا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں جو انرجی پہ اٹھانہ سو ارب ڈالکا ڈال لے ہیں میرے پہ یہ سرکاری ملازم اٹھانہ سو وہ میں رہ گیا بہتر سو ارب روپیہ سرکار کا خرچہ ہے یہ جس کو ہم حکومت پارسن کہتے ہیں چالیس منسٹریز ہیں ایک سو پچاس کارپریشن ہیں یار بارہ بلینڈ ڈالر تو تم کھا رہے ہو چھے بلینڈ کے لیے آئی ایم کے لیے مجھے تم نے پاگل کر دیا یہ میں مانتا ہوں یہ پوائنٹ ہے سارا یہ میں اگری کر رہا ہوں یہاں سے پیچھا ہے نا پیسے human development کریں پاکستان دنیا وہ انہوں نے تو اپنا فواج وادی کو آپ کا نکاح مولوینے پرہان ہے آپ کا جنازہ مولوینے پرہان ہے آپ کی بہت سی چیزیں نہ بھی ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بے حرمتی کرنے کی وہ اس لیے کر رہا ہے اختلاف کریں بے حرمتی نہ کریں انسلٹنگ ڈونڈی ہو نہیں چاہا دیکھیں یہی یہ اس حکومت کی دہاں تک ہم نے بہت سپورٹ کی ہے نا خان صاحب کی مجھے سمجھا تھا سمجھا رہی کہ خان صاحب اس سے بلیک میل کیون ہے خان صاحب اپنی حکومت کا بیرا غرق کیوں کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور آج بھی وہ خان صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جب اس نے حماد حضر نے تقریر کی تو خان صاحب نے بھی شابج دی اس نے بھی شابج دی بجائے کہ یہ کہتے ہیں جناب یہاں پہ آپ اکانومی میں بات کریں اگر انہوں نے کسی نے غلط کی یہ بات تو اس کو چھوڑ دیں اکانومی پہ بات کریں پاکستان کی معاشر پہ بات کریں آپ اپنے بجل رو بکھائے ہم نے یہ کچھ کیا ہم یہ آپ کو دے رہے ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ایک ملک صاحب نے ریس کیا فراہ کہ امریکہ میں چودہ وزیر ہیں سیکٹریز ہیں جو بھی ہیں اور ایک وائس پریزیڈنٹ ہے جو ورکنگ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پریزیڈنٹ ہے جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہے سولہ لوگ پورا امریکہ چلا رہے ہیں آدھی دنیا چلا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اتنی وزارتوں کی پھر سبائی وزارتوں کی اور پھر لوکل کتنی ضرورت ہے ہمیں سر اب پھر آپ کہیں گے کہ اچھی باتیں کریں مجھے بتائیں یہ کس کا وعدہ تھا کہ میری عراقین جائیں کابینہ کے وہ چودہ پندرہ سے زیادہ نہیں ہوں گے یہ کس کا وعدہ تھا کہ پڑھا لکھے لوگ آئیں گے فرق ہے انتہائی قابل ترین لوگ جو سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ذرا 45 سے زیادہ کابینہ کے عراقین یہ آپ کی مرضی سے ہوئے یا میری مرضی سے ہوئے میری ایک عرض تو سن لیں یہی تو پارلیمانی نظام کی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ فلو ہے کہ جب آپ کے پاس ultimate majority نہیں ہوتی اور آپ کوئلیشن گورنمنٹ بناتے ہیں تو آپ کو اس میں issues ہو جاتے ہیں آپ اور میں مل کر پھر vote کرواتے ہیں presidential form لے آتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہوں گے چودہ زیادہ بندہ ہی نہیں ہوگا کوئی پندروانی ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ ان کنٹرول ہیں جب آپ کوئلیشنز بنا رہے ہوتے ہیں ہر وقت وہ کوئی threat دے کے ایک منسٹری لے رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے یہ اس نظام کا فلو ہے مسئلہ یہ ہے مباشر لکمان صاحب ہمارے یہاں پریزیڈنچل اس کے دور بھی گزرے ہیں اور گیارہ گیارہ سالہ گزرے ہیں اور بڑے اچھے گئی ہیں قسم سے دو ڈیم بن گے کیا بات کر رہی ہیں دو ڈیم بنے ہیں اس میں ڈیم کیا بات کر رہی ہیں یہ ڈیم بنے کب سے جو آپ کے ہیں اس میں نہیں آپ اتفاقے رائے کر سکیں نہیں نہیں میں اتفاقے رائے تو پولٹیکل لوگوں نے اس کو بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں وہ تو پولٹیکل لوگوں نے نہ اتفاقی کرائی ہے جو بن گئے اس کو آپ کیسے اگنور کر رہی ہیں اسی پر ابھی آپ چل رہی ہیں کمال کرتی ہیں ایسی تو نہ نہ کریں میرا مطلب ہے کہ کھایا پیا گلا تربیلا اپنا تربیلا بھی منگلا بھی اور بھی بڑے ہیں سمیلی بھی اپنا راول بھی بہت ہے پلیز ایسی بات نہیں ہم نے آگے کر رہے ہیں جو بھی ہے اس میں کیا دس سال میں اپنی ذرا پچھلے دس سال کی ریپورٹ دے نا مجھے پچھلے دس سال کی ریپورٹ دے جو پچیز بلیون ڈالر اندر ہے کیا باتیں کر رہی ہیں بچوں والی بات کر رہی ہیں میرے سے بلکو صحیح کر رہی ہیں بلکو رپورٹ لے بلکو وہ پیسے ملک نے واپس آئے ایک منٹ فرا ایک منٹ نیچے لوکل باڈی سسٹم کتنا مضبوط ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو گورنرز بنتے ہیں اس کے نیچے جو سسٹم آ رہا ہے وہ کتنا مضبوط ہیں ان کو اختیارات کتنے دیں گے لوکل باڈیز جو ہے نا یہ ریاست مدینہ کا کونسپٹ ہے اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو شعور ہے وہاں پتا ہے کہ ووٹ کاسپ کرنے وہاں کے عوام میں شعور ہے وہاں کے وہاں کی عوام سے اگر آپ امریکہ اور پاکستان بڑا فرق ہے وہاں پر لوٹا اس طرح نہیں گیا جس طرح یہاں پر لوٹا گیا ہے وہاں پر محمد میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جی اے جو اے کا نعرہ نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج اس کو ووٹ دیئے کل کون ہے یہ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی وہاں تک باہر ملک صاحب وہ اس پہ وہ بتا رہے تھے کہ جی فیکچول ریپورٹنگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ہر چیز کی تو امریکن نے بڑا مجھے تنصیہ طور پر دیکھ رہا تھا یوں کر کے پاس نہیں اس کو کس بات کی مرچل لگی ہوئی تھی تو وہ اسے دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایک مہینہ پاکستان میں ریپورٹنگ کریں اور فیکچول کریں اگر پٹ پٹی پہ گولی نہ نا لگے پھر میں بتاؤں گا آپ کو میں جب محرم کے اندر اہل تشریح کے جلوس پر بم پھڑتا ہے نظرہ فیکچول ریپورٹنگ کرنا کس نے کی یا جب عید ملاد النبی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے ان کے جلوس پر تو مجھے فیکچول ریپورٹنگ کر کے بتانا کس کس نے کی پیچھے کون کون ملوث ہے اعلیہ کار کون بنا کس کی ایمبلنس میں اسلاح آیا ٹرانسپورٹ میں نے کہا مجھے ماف کر دو مجھے پتا ہے فیکٹ کیا ہوتا ہے فیکٹ کیا ہوتا ہے ہر طرف آپ پاکستان کے جو مسائل ہیں ذرا ان کو سمجھیں تین ہزار چھے سو میل کا اٹین ہزار چھے سو کلومیٹرز کا آپ کا ایکٹیو بورڈر ہے دنیا کا سب سے زیادہ لمبا ایکٹیو بورڈر یہ ہے ہماری قومیت والے مسائل ہمارے پاس ہیں لسانیت والے مسائل ہمارے پاس ہیں مذہبی مسائل ہمارے پاس ہیں مائنورٹیز کے مسائل ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے پاوجود یہ ملک پھر بھی اپنا بھرم رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کا پیٹ پالتے ہوئے کسی کو روکھی دے رہا ہے کسی کو سوکھی دے رہا ہے کسی کو چپڑی بھی دے رہا ہے لیکن آگے چل رہا ہے دعا میری اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو چپڑی بھی دے اور سب کو اچھا دے کسی کو کسی آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے لیکن تھوڑا ہمیں اپنے اندر پھر پرائیڈ اور سیلف رسپیک بھی پیدا کرنی پڑے گی بیگرز کینوٹ بی چوزز جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے بغیر ایسی کے رہنا ہے ہم نے بغیر ایمپورٹڈ پنکھے کے رہنا ہے ہم دھوپ میں رہ لیں گے برداشت کر لیں گے لیکن نہیں اس پہ ہم ایمپورٹ کریں گے تو پھر آپ کی لوکل انڈسٹری اٹھے گی ٹرکی کی مثالیں بڑے شوق سے دیتے ہیں لوگ لیکن جب ٹرکی میں ڈالر نے اڑان پکڑی تو ڈالر کو جوتا مارا لوگوں نے اور اپنے لیرہ کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کیا ہم ایسا کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے حکمران ہو سکتا ہے ہمارے بہت کمزور اچھے نہ ہوں لیکن کیا ہم اپنا رول پورا کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے انٹل در ایکس ٹیم اللہ حافظ